امام بیحقی رحمت اللہ تعالی نے شعب الیمان میں ایک روایت نکل کی ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس زمین میں جو سب سے پہلا ٹکڑا تیار کیا ہے زمین کا جو سب سے پہلا حصہ زمین پر بنایا گیا وہ قابت اللہ کی جگہ سے بنایا گیا اور آج جہاں قابت اللہ ہے آج جہاں پر بیت اللہ ہے آج جہاں پر اللہ عز و جل کا گھر ہے یہیں وہ زمین کا پہلا ٹکڑا ہے زمین کا پہلا حصہ ہے جہاں سے زمین کی ابتدا کی گئی اور پھر اسی کو پھیلایا گیا اسی حصے کو پھر پورے عالم میں پھیلایا گیا جو زمین بنی میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات روزی روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ زمین کی اطلاع قابت اللہ کی جگہ سے ہوئی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بیت اللہ کا طواف اللہ کے گھر کا طواف یہ کب سے جاری ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ عز و جل نے اپنے ملائکہ کو فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت ارس کیا کہ ہے اللہ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں تیری تصویح بیان کرتے ہیں تیرے عبادت گزار بندے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں ہے اللہ تو نے کسی بشر کا انتخاب کیا ہے اللہ ایک ایسا بشر جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور جو زمین میں خون بہائے گا ہے اللہ تو نے اپنا خلیفہ بشر پیدا کیا تو اس وقت اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس وقت پھر فرشتوں نے انتہائی ندامت اور شرمندگی کے عالم میں اللہ عز و جل کے عرش کا تین مرتبہ تواف کیا اللہ کے عرش کا تین مرتبہ اللہ کے عرش کے گرد فرشتوں نے تین مرتبہ تواف کیا اس وقت پھر اللہ عز و جل نے اپنے عرش کے نیچے بیت المعمور بنایا بیت المامور بنایا اور اللہ عز و جل نے اپنے ملائکہ کو حکم فرمایا یہ جو میرے عرش کے نیچے بیت المامور ہے تم اس کا تواف کرو یہ بیت المامور اللہ کی عرش کے نیچے بنایا گیا تاکہ اس بیت المامور کے گرد اللہ عز و جل کے فرشتے تواف کیا کرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ یہی وہ بیت المامور ہے جس کے گرد اللہ عز و جل کے ستر ہزار فرشتے اللہ عز و جل کے ستر ہزار ملائکہ ہر روز تواف کرتے ہیں اللہ کے ستر ہزار فرشتے ہر روز بیت المامور کے گرد تواف کرتے ہیں اب غور کیجئے گا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ تواف کرتا ہے پھر اسے دوسری مرتبہ تواف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہر روز ستر ہزار فرشتے بیت المامور کا تواف کرتے ہیں یہاں اہل محبت کے لیے بھی یہ نکتہ اہل محبت کے لیے ہے اہل عشق کے لیے ہے اب غور کیجئے کہ بیت المامور جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے بیت المامور جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اس بیت المامور کے گرد ستر ہزار فرشتے اللہ کی عبادت بجالاتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس بیت المامور کے گرد ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارہ دیار دیارِ حبیب مدینہ المنورہ میں ہر روز ستر ہزار فرشتے صبحوں کو بھی حاضر ہوتے ہیں اور ہتتر ہزار فرشتے شام کو بھی حاضر ہوتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں درود و سلام کی گجرے نشاور کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آتا ہے اسے دوسری مرتبہ آنے کا موقع نہیں ملتا وہاں ستر ہزار بیت المامور کا تواف کریں اور یہاں ایک لاکھ چالیس ہزار ہر روز میرے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کی گجرے نشاور کرتے ہیں